کہ دلوں پہ مہر ہے کانوں پہ پردے ہیں اور آنکھوں پہ غلاف ہیں ختم اب نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور دل کیوں پر مہر لکھ چکی اب جو دل میں بس گیا وہ بس گیا یہ دل بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا یہ دل بغیر جذبات کے نہیں ہو سکتا جو آنکھیں اس کو بتائیں گی جو کان اس کو سنائیں گے دل بولے گا میں مانتا ہوں اس کو اس اچھ کہہ چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ معصوم ہے وہ تو چلاک نہیں ہے ہماری دل پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جب انسان کو خطاب کرتے ہیں اور دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں وہ صرف اس لیے کیونکہ انسان کا دل بہت معصوم ہے آپ اس کو جو بتائیں گے وہ مان لے گا وہ آپ سے یہ نہیں کہہ گا نہیں تم غلط بول رہے ہو جو آنکھیں اس کو بتائیں گی جو کان اس کو سنائیں گے دل بولے گا میں مانتا ہوں اس کو اس اچھ کہہ رہے ہیں چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ معصوم ہے وہ تو چلاک نہیں ہے ہماری دل وہ تو دل کہتا ہے جو دکھاؤ گے جو بتاؤ گے ہم سن لیں گے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی تھی انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے دیکھ لینا کس کے ساتھ بیٹھتے ہو جو سنو گے جو دیکھو گے وہی دل تمہارا بن جائے گا اور وہی تمہاری شخصیت بن جائے گی اور یہی بچپن سے ہوتے آیا ہے جب ہی اللہ رب العزت والجلال بیشتر مقامات پہ قرآن کریم میں یہی فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے کان دیے سننے کے لیے دل دیے سوچنے کے لیے قلیلہ ما تشکرون کم لوگ ہیں شکر ادا کرتے ہیں جب مہر لگتی ہے تو آنکھوں پہ لگتی ہے کانوں پہ لگتی ہے اور پھر دل پہ لگ جاتی ہے کہ دلوں پہ مہر ہے کانوں پہ پردے ہیں اور آنکھوں پہ غلاف ہیں ختم اب نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور دل کیوں پر مہر لگ چکی ہے اب جو دل میں بس گیا وہ بس گیا اللہ رب العزت والجلال انسان کو جب مخاطب کرتے ہیں تو دل کی جو معصومیت ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی سے رشتہ توڑنا چاہتے ہو تو اس کا پہلا حل یہ ہے کہ دل کو کہیں لگانا پڑے گا یہ دل بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا یہ دل بغیر جذبات کے نہیں ہو سکتا اگر اس کو دنیا سے منکتے کرو گے تو ہی اس کے اندر وہ ڈیمانڈ اور چاہت پیدا ہوگی یہ کسی کے ساتھ جڑے گی محبت کے لئے